جیسے سہرہ میں بھٹکتے ہوئے کو راستہ مل جائے پیاسے کو پانی مل جائے حاجت مند کی حاجت پوری ہو جائے ان تمام مقاسد کی تکمیم ایک نئی امید اور ایک نئی امگ دل میں پیدا کرتی ہے بلکل اسی طہاں رمضان بھی ایک امید کا مہینہ ہے ایک نئی امید نیکیوں کے سفر پر جانے کا نام ہے رمضان گناہوں کے سہرہ میں بھٹکنے کے بعد نیکیوں کے راستے مل جانے کا نام ہے رمضان دعاوں میں مانگی گئی حاجات کے پورے ہونے کا نام ہے رمضان رب سے بخشش کروانے کا نام ہے رمضان جنت میں داخلے کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے رمضان آگ سے پناہ کی دعائیں مانگنے کا نام ہے رمضان رب کی رحمت سمیٹنے کا نام ہے رمضان قربانی دینے کا نام ہے رمضان تقوی کے حصول کی کوشش کرنے کا نام ہے رمضان تو یہ رمضان ایک چاند سے ہمارے پاس کہ ہم اپنے گناہ بخشوالیں کیونکہ زندگی ایک برف کی ماند ہے جو ہر روز پگھل رہی ہے اور اس سیراب کی طرح ہے جو پل بھر میں ختم ہو جاتا ہے تو اکل مند وہیں ہیں جو اس وقت کی قدر پہچانتے ہیں اور زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ موت کے وقت ان کو کوئی حسرت کوئی پستاوہ نہیں ہوتا تو آئیے اس کو صحیح سے ادا کرنے کی کوشش کریں رب کو راضی کر لیں ان ایام معدودات اور نیکی کی فست بہار میں اپنے لئے جنت خرید لیں موسیقی موسیقی